ہمارا سفر شروع ہو گیا تو اسلام بات میری بھڑی نند رہتی ہیں اور یہ جب ایک لپ اس لئے اٹ کر رہی ہیں آپ لوگ اس پوچھنے کے لئے آپ لوگ بچے بھی یوں ہی کرتے ہیں کار سیٹ رکھی ہوئی تھی ہر چیز دائم کی رکھی ہوئی تھی لیکن بیٹھنا اس نے یہاں ہی ہے یہ اپنے بابا پاس جانا تھا اب یہاں پہ دیکھیں فریش ہے بالکل مون بالکل ٹھیک ہے کوئی رو نہیں رہا کوئی چون جا نہیں کر رہا اور اس اتھانے سفر گزر جاتا ہے کبھی میری گودی میں کبھی اس کی کبھی اس کی چین نہیں آتا اب ہم بھیرا رکھیں اب یہاں پہ ہم برگر چل کر کھائیں گے اور بچوں کے بھی کپڑے چینس کروں گے یہ بھوتنی بنی ہوئی ہے یہ جی میں نے اپنے آپ کو توفہ دیا ہے اس کے بعد جی میں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے باکس اوپن ہی کیا تھا اور جن لوگوں کا میسج ہے تھا تھرٹین اور فورٹین میں ڈیفرنس کیا ہے کلر کا ڈیفرنس ہے پرپل کلر ہے اور دو تین اور ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگ کو کوئی بھی ویڈیو بل جائے گی گوگل کر لے یوٹیوب دیکھ لیں زیادہ فرق نہیں ہے جو اوپر آپ لوگوں کو پینل نظر آ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا بس اوپر پینل میں ہر چیز شو ہوگی اور اب جی نتیہ کلی جانا تھا تو میں نے یہاں پہ بلو ڈیئر کروایا لیکن بلو ڈیئر کیا ہوتا ہے کہ مجھے سر گھنٹے ڈیٹ گھنٹے کیلئے اچھا لگتا ہے پھر میں بال دھولیتی ہوں اور نہا لیتی ہوں یہ دیکھیں کہ میں بلو ڈیئر کروا کے آئی ہوں اور میں نے رات ہی نہا لیا تھا اور صبح اٹھ کے یہ حالات تھے کیونکہ ہم لوگوں نے سات بجے نکلنا تھا میری آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں یہ میں چھے بجے اٹھی تھی میں نے کہا چھوٹا سا ٹیٹوریل بھی ریکارڈ ہو جائے گا کیونکہ جب ٹیٹوریل ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا ٹائم ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے مجھے چھے بجے اٹھنا پڑا اور ابھی میں نے مو بین دھویا ہے مو دھویا بگیا ہے میں نے کہا سب سے پہلے میں بال سٹیٹ کر لیا تو ذرا تھوڑی ہوش آتی ہے تو پھر مو بے تھنڈا پانی ڈالتی تھنڈا بہت پانی تھا گیزے چل نہیں رہا تھا دو سیکشن کیے اور بلو ڈریئر بھی میں نے پیسی ضائع کیے دل بڑا کرتا ہے بلو ڈریئر کروانے کا شاید میرا مو کا سائز تھوڑا سا چوڑا چوڑا ہے نا تو بلو ڈریئر مجھے لگتا ہے کہ پتلے مو پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے بال سٹیٹ کر لیے اب ہم کریں گے برش مطول جی ہمارا پھٹا سسلم چل رہا ہے ہم نے سب سپیل بال سٹیٹ کیے کیونکہ ہوش بلکل نہیں آ رہی تھی چھے بجے کیونکہ ٹو تھٹی ہو گئے تو سوتے سوتے پھر یہاں پہ ہم نے اچھی دنہ اپنا مو بھی دھولیا پھر ٹاول سے ٹیپ ٹیپ کر کے ڈرائے کر دیا یہاں ہلکی ہلکی ہوش آنے شروع ہو گئی تھی اب ہم کرتے ہیں میکپ جب میں نے کرنا ہوتا ہے ٹریول کرنا ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے کہ آئی میکپ کم سے کم ہو اور میں لینس لگا لوں تاکہ لوگ پوری نکل ہے ٹھیک ہے جی سب سپیل ہم کپڑے چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کپڑے ہو گئے چینج یہ میں تری پیس ڈریس پرنا تھا لون کا یہ ہے یہ ہے یہ کہاں کا ہے سنا سفینہز کا ڈریس ہے یہ اب آپ لوگ کو نہیں ملے گا پچھلے سال کا ہے اور ہم لوگ میکپ کرنا شروع کرتے ہیں سب سپیل ہے لینس لگ گئے یہ دیکھیں جی لینس لگا لیے اچھا لینس کی ایک میں آپ لوگ کو ٹپ دوں گی جنہوں کی آنکھیں چھوٹی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے جی بھڑے ڈیامیٹر کی لینس لگانے ٹھیک ہے جو نورمل ڈیامیٹر آتا ہے وہ 8.5 یا 9 آتا ہے تو یہاں بھی جی میں نے 14.5 ڈیامیٹر کی لینس لگا ہے اس سے آنکھ بھڑی بھڑی لگتی ہے سب سے پہلے زیادہ سارا سن بلوک لگا لیں کیونکہ چیول کر رہے ہیں سن بلوک لگا لیا یا جب آپ لوگوں نے ایک سے ڈراموں میں دیکھا ہے سجلللی سبور ہے روتے ہو کہ بھڑی بھڑی لگتی ہے انہوں نے بھی یہی ڈیامیٹر کی لینس لگا ہے پھر فاؤنڈیشن میں بھی میں نے سن بلوک ڈالا اور پھر میں نے فاؤنڈیشن بہت لائٹ اپلایا کی فاؤنڈیشن لائٹ آپ لائٹ اپلایا کرنی ہے اور اندر کوئی بھی سن بلوک اپلایا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ گلوئی رہتا ہے موھ اور کیکی نہیں ہوتا اور اگر اتر بھی جائے تو زیادہ فرق پتہ نہیں چلتا کہ ایک جگہ سا گھر ریموو بھی حجت پتہ نہیں چلتا کوئی بھی ہم نے بلش لے لینے آپ لوگوں نے اورنج لینے اورنج لینے براؤن لینے پنک لینے میں نے ہاں پہ پنک بلش لیا اور ایک نیوڈ پینسل لیں ہاں پہ اور آنکھوں کے اوپر لائنر اپلائے کر لیا اچھا جن لوگ کو کوئی بھی لائنر سوٹ نہیں کرتا ایک دفعہ آپ لوگوں سے لائنر لگا کے دیکھئے گا بہت پیاری اور بہت اچھی آنکھ لگتی ہے آپ لوگوں نے وہ ڈراما دیکھئے گا کیا نا میں اس کا میرے ہم نشین میں آئیما جو ہے اس لڑکی نے نا وائٹ لائنر لگایا ہوتا ہے اور اسے تو بہت موٹا موٹا کر کے لگایا ہوتا ہے تھوڑ سا باری کر کے اور ایک لائن لائنر کی لگایا ہے بہت پیاری آنکھ لگتی ہے اور کھلی ہوئی لگتی ہے صرف اپنے کیا کیا ہے پنک شیڈ لگایا ہے وائٹ لائنر لگا لے یا نیوڈ لائنر لگا لے پھر یہاں پہ اچھی طرح میں نے مسکرہ اپلائے کر دینا ہے تاکہ آنکھ بھڑی بھڑی لگے اور لیشزی کر لازمی کر لینی ہے تاکہ مسکارے کا جو افیکٹ زیادہ اٹھ کے آئے اور جی کیا کر رہے ہیں اس وقت میں نتھیہ گلی میں تیرس پہ بیٹھ کے دھوپ کے اندر ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں ادھر میں کیا کر رہی ہوں جی ادھر ہم لوگوں نے کریو لیا بلش آن سٹک انشاءاللہ جلدی سٹاک میں آ جائے گی یہ اورنج پنک میکس سا کلر ہے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ لگا دیکھئے گا یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم لوگ ہلکا سا کونٹور کر لیں گے میں نے کہا تھوڑا سا کر لیتی ہوں کونٹور یہ ہم لوگ نے براؤن شیڈ لیا بلکل ہلکا ہلکا کونٹور کر لیں گے اور یہ جی میری چھوٹی نند ہے کیونکہ باتروم تین تھے لوگ ہم تقریباً پچیس تھے تو ہمیں استعمال مل مل کے کرنے تھے کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر انہوں نے چھوٹی بیٹی کو بٹھایا پاٹ پہ میں نے کہا کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہندہ پھر میں ساسا تیار ہو رہی تھی اگر میں بائے شلی جاتی ٹوٹوریل رہ جانا تھا پھر ہم نے یہاں پہ لائنر لگایا اس کے بعد یہ لپسٹک اپلائے گی لپسٹک میں اپلائے کر رہی ہوں اپ لپٹ مریم پرویس کاسمیٹکس کی اور ہم نے گفتگو کر رہے تھے ہم نے گفتگو کر رہے تھے کیتنا ٹائم ہوں میں کس باجی صرف پانچ منٹ یہ جی اب ہم لپسٹک اپلائے کر رہے ہیں درمیان میں لگائی ہے اور مم مم کر کے ہم لپسٹک اچھی طرح ہم بلینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح بلینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لپس کے اندر تھوڑا سا کلر چلا جاتے اور بہت لانگ لسٹنگ ہو جاتی ہے یہ جی ہم ریڈی سٹیڈی اپل گو ہو گیا بس ہائی لائٹر لگانے والا رہ گیا تھا یہ ہم نے ہائی لائٹر لیا ناک پہ لگا دیا چیک بونز پہ لگا دیا تاکہ چم چم کرے کام یہ دیکھیں بالکل لائٹ سا میک اپ ہے اور لینڈس کی ویسے آنگ تھوڑا سی بھڑی لگنا شروع ہو گیا یہ پینک لپس رکھے ہیں تاکہ ڈلنس نہ آئے یہ جی اب ہم تیار ہو گئے ہیں اب ہم اور جی اب یہ ہمارا ٹیٹولی ریکارڈ ہو گیا تھا یہاں پہ سب واش روم میں گھوسا آئے تھے انہوں نے کہا تھا تم نے تو نکلنا نہیں ہمیں گھوسنا پڑنا ہے اندر اور تم نے ایک پورا بات روم ملا ہوئے اس ٹائم مجھے واضح پڑنے شروع ہو گی مریم باہر نکلا تینولہ پچھے اسی نانا ماں اسی تونا ماں مرکا سارا کش ہو جاؤ گا چلیں جی اب ہم پہنچ گئے ہیں نتیا گلی سفر میں نے اس لیے مناہ دائیں میری گوڈی میں سو رہا تھا یہ نتیا گلی میں ہم ناشا کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی بہت مجھے کہ یہ پوری جیسے نان ٹائپ پراتھے تھے یہ ہیں تایابو اور پیچھے اویس ہے اور یہ آملیٹ بہت مجھے گی یہ ہمارے ہارون بھائی یہ ہے ہمارے ہارون بھائی ایسر ہمارے ہارون بھی ہمارے ہارون بھائی ہماری شروع بھی ہو رہی ہے یہ جی اب ہم ماسکر کے طرف یہاں روا دوا ہیں توپی پہن کے تصویر لنا سو روپے چارج ہے یہاں جی اب ہم لوگ ہوت چکلٹ پینے لگے تھے تھنڈ بہت زیادہ تھی اور ہم ہوت چکلٹ تیار کروا رہے ہیں جلے بھی آپ کے لئے جلے بھی جلے بھی آپ کے لئے جلے بھی جلے بھی چکلٹ پینے لگے تھے چکلٹ تیارہ چکلٹ پینے لگے تھے پیوٹ کچھا چاہی کی طرف ہے پیوٹ کچھا چکلٹ پینے لگے تھے چکلٹ پینے لگے تھے اس کے اندر یہ ڈالتی ہوں یہ ماش کی دار یہ سبجی میری شاپنگ ہے ایک یہ میں نے چک کر دیا تھا یہ 800 رپی کا تھا یہ تھا 600 رپی کا یہ مجھے سرے بڑے اچھے لگے تھے ہم نے کہا شوٹ فغیرہ کرنے ہوتے ہیں لے لیتی ہوں اور یہ تھا جی 500 رپی کا یہ تھے 600 رپی کا ایک پیر تھا اور جو یہ تھا یہ 200 کا تھا بلکل باریک سا اس کے بعد جی ایک میں نے سٹولر سکاف ٹائپ لیا تھا اس کے اوپر وہ کہہ تھے پتہ نہیں کس کی شکل بنی ہوئی ہے شہزادی کی میں نے کہا چلو لے لیتے شہزادی کی شکل کو میں آپ لوگ کو شہزادی کی شکل بھی دکھاتی ہوں اب آپ لوگ بتائے گا کون سی آئی ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بڑا اچھا ہے میں نے کہا کوئی پلین سالٹ کپڑا لوں گی اور اس کے ساتھ پہنوں گی باقی جولی لیتی یہ تھا جی آج کا ولوگ جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے گیسٹ ہاؤس میں یہاں پہ سات کپڑے تھے ہم لوگ سات فیملیز تھی ہمیں گیسٹ ہاؤس ہی چاہیے تھا یہ بلکل اچھا گیسٹ ہاؤس نہیں تھا ہم لوگ نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ رات ٹھہر کے صبح ہم کہیں آشفٹ ہو جائیں کیونکہ بستر سے سمیل آ رہی تھی بچوں کو خارش پڑ گئی تھی صبح ان کو پھر انٹی لرجی گولیاں دینی پڑی اور رات سب نے جاگ جاگ کے گزاری یہ تیجی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت ساتھ خیال رکھے گا آؤں گی میں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جی رو رکھا